اے طہر القادری آج جعفر تیار مرکز کراچی کی تقریر سن اور چھوڑی میں پانی لے کے مر جا این جگہوں پہ تُو سنیوں کو چھوڑ کے آیا ہے اور تُو نے کہا ہے کہ ایک ہے آئی تیرے اندر یمان کا رتی نہیں ہوتی تو تُو بولتا ان کے خلاف جو اللہ کو بھونکے ہیں قرآن کو بھونکے ہیں صحابہ کو بھونکے ہیں سرکار کی شہزادیوں کو بھونکے ہیں اور تم مو منا کے بیٹھے ہو ایک چوسنی جیسا یاد کرو جب تم نے کہا تھا جو یہ کہے کہ دو ہے اس کو دو کر دو تو یہ تیرے ہیں تُو ان کا ہے یہ جو بھونک رہے ہیں دن رات صحابہ کو اب بتا کہ تُو نے کتنا بڑا جرم کیا جب سنیوں کو پکڑ کے لے کہ تُو ان کے امام مرکزوں میں لے گیا آج بول اور بول کے کہہ کہ تُو نے جرم عظیم کیا ان کا تُو اتحادی بنا تھا ان کے لحاظ سے تُو کہتا تھا کہ یہ سنی شیاء ایک ہیں یہ جرم ہے ان سارے لوگوں کا اجتحاد اور خطا اجتحادی کی انہوں نے وضاحت نہیں کی صرف ان کا راندہ راضی کرنے کے لیے کہ ایک خطا بولنا جائز ہے لیکن مطلب ان والا بتاؤ اگر صحیح بتا ہوتا تو آج پتا چلتا جب یہ خطا والا قول ہوا تو کسی کو استراب نہ ہوتا اس بنیاد پر میں پھر کہہ رہا ہوں سارے ٹولے کو کہ مسئلہ فدق میں دونوں جانب سچ تھا کسی جانب بھی جھوٹ نہیں تھا دونوں جانب صدق تھا کہ یہاں امکان خطا بھی نہیں اور نبیوں کا کیا ہے کہتا ہے صدور خطا بھی ہے تو رفض نہیں تو اور کیا ہے غیر نبی کو نبی سے بڑھانا نہیں تو اور کیا ہے اس کی جو تفسیر میں نحاج القرآن ہے اس کے اندر اس نے آیت نمبر سینتیس مضمون نمبر ستاون حتی آدم علیہ السلام کی قبول لے توبہ اس میں لکھتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے بعد ان کلمات سے حتی آدم علیہ السلام نے توسل کیا کیا اللہم انی اس اولوکا بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفرالی خطیعتی ان تغفرالی خطیعتی ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و مرتبت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں میری خطا موافق فرما دیجئے موافق تب مانگی جب صدور ہو چکا تھا کس چیز کا اور ادھر امکان خطا بھی نہیں اور ادھر خطا کا صدور ہو چکا ہے قیامت تک اس دل دل سے نہیں نکل سکتے یہ لوگ جب تک کہ پلٹ کے اہل سنت کے نظریات پہ نہ آ جائیں انہیں اپنا سارا لٹ ریچر کی سمندر میں جا پیکنا پڑے گا یہ تو بھی چند چیزیں ہم نے سامنے کی ہیں یعنی یہ حدیث آگے ذکر کر رہا ہے خطیعتی ترجمہ کر رہا ہے میری خطا توہت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی وہ اجتہادی تھی اس نے تو مطلقہ نہیں لکھا خطیعتی ہے مگر مراد اجتہادی ہے بالیقین اور توہید سے بغاوت کی قرآن سے تم نے بغاوت کی تم نے کیا نہیں کیا قرض ہے تحر القادری پر اب اگلا میں ہم ورک دے رہا ہوں تحر القادری اگلا جو ترس دے میرے جواب میں مرنے سے پہلے پہلے صرف کل پرسو کی بات نہیں مرنے سے پہلے پہلے یہ صحیح مسلم ہے اس کے اندر حدیث نمبر ایک سو تیرانوے ہے اور فائنل نمبر تین سو بائیس ہے کتاب العیمان ہے صفحہ نمبر ایک سو اکیس ہے یہ بیروت کا چھاپا جلد نمبر ایک ہے قیامت کے دن لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہماری سفارش کرو وہ لوگ بھی سارے سنیں جن کو آئی تک لفظ غطہ کا مطلب ہی نہیں آیا اور توہین توہین کرتے ہوئے شور مچا کے ایسے گدوں کی طرح بھاگنا شروع ہو گیا فیعتونا آدم علیہ السلام فیقولون انت آدم ابو الخلق آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے یا تم تو آدم علیہ السلام ہو آپ آدم ہو ہماری سفارش کرو میں مقصر کرتا ہوں یہ وہ لفظ ہیں جو اس نے اپنے مناج و سوی میں سارے کاٹے ہیں چاروں نبیوں کی گفتگو جس میں خطہ کا ذکر ہے یہاں آدم علیہ السلام کہیں گے فلستوناکم میں نہیں وہاں بات کر سکتا اللہ کے پاس فیذکر خطی آتہ اللہتی اصابہ وہ اپنی خطہ کا ذکر کریں گے جو ان سے ہو گئی وہی دانا کھانے والی وہی اجتہادی ایک نمبر پھر وہ کہے میں بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے آج بات کر سکتا وہ اپنی خطیہ کا ذکر کریں گے پھر آگے جائیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس وہ کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا وہی خطہ کا ذکر کریں گے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں تیرل قادوی سے پوچھتا بچا بچا کہوں اگر تمہاری رائے لی جائے تو تم رفض کو اپنے اوپر چڑھا رہے ہو میری تو بات نہیں مجھ پہ فتوے لگا کے فارغ ہو گے تو یہ دکھائیں گے تجھے کہ یہ تو بچا کون پیچھے یہ مدارس کے علماء شیوخ العدیس ذرا توجہ فرمائیں اگر متلکن خطا اجتہادی کو خطا اجتہادی کو بھی تم عیب بنا رہے ہو تو بچا پیچھے کون عیب نہیں اسے عیب بنا کے پیش کرنا رفض ہے یہ عیب نہیں یہ تو تب ہوتی ہے جب بندہ مرتبہ اجتہاد پہ قائم ہو تو یہ ہوم برک ہے میرا تحرال قادری کے لیے مرنے سے پہلے یہاں خطیہ کا مطلب مجھے بتا ہے مرنے سے پہلے ایک دو دن کا ٹائم نہیں مرنے سے پہلے ادھر مکانِ امکانِ خطا بھی نہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں اور ادھر سب کا وقوع خطا ہے اور اے مسلم شریف اس کا جواب دو اور پھر اجتہاد اجتہادی خطا اور غلط فامی میں زمین و آسمان کا فرق ہے روتا ہے کہ میں نے سیدہ یہ نہیں قول کیا تُو نے بڑا تیرا جرم ہے کہ تُو نے غلط فامی کا قول کیا ہوں سرکار کے جگر کا ٹکڑا اور غلط فامی ہو کہاں ہیں وہ پیر جنہیں جلالی میں تو اجتہاد کی خطا پر بھی دو سو پچانویسی کی ضرورت ہے اور اس کے بیرونی ویزوں کے سیر سپاتوں کے ہوتے ہوئے اس مکی سے برے ہیں کہ جو گندگی کے بیٹھ گندی چوستی ایسے لوگ جو پیسے کے دیلے پر کفر پہ جاکے کٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اب تحر القادری یہ غلط فامی کیوں ہوئی تجھے مرنے سے پہلے مجھے جواب دے تو تُو نے گھٹی علفظ استعمال کیا ہم نے تو جو قرآن میں ہے جو سنت میں ہے جو چودہ صدیوں میں ہے اور وہ بھی جواب دینے کے لیے رافضی کو جواب دیتے وقت وہ کہتے ہیں کہ سیدہ کا قول قول نبی ہے سیدہ معصومہ ہیں یہ موضوع ہے اب آم مقابلے میں مرنے تک تجھے میرا چیلنج ہے تحر القادری یہ ہے تصفیہ اور یہ ہے صفحہ نمبر چھالیس اور یہ نچلی چار لینے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے جو سوال لکھ کے جواب دیا اس پر کلپ بنا اگر میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو موضوع تو یہ تھا تُو لوگوں کو ویسے خطا خطا کے موضوع پہ آگے پسلا رہا ہے اس سوال کا جواب بول اپنی زبان سے سوال اور پھر جواب دے پتا چلے گا کہ تیرے پاس کتنے دانے ہیں یہ موضوع ہے اور اس کے لنڈوں کو کہتا ہوں یہ پوچھو اس سے اس کا کلپ بناہو اس سے کیوں اب تک چھپ ہے اور ساتھ جو ہے وہ جو شیعوں کی کتاب کا ورکہ گردش کر رہا ہے وہ بھی میں اس کو دے رہا ہوں میں نے اس کا جواب دیا تحر القادری اس کا جواب دیا میں نے اور پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا یہ تجھے میں نیٹ پہ دے رہا ہوں ابتا چلتا ہے کتنے مہینوں کے بعد تو یہ رفض کا جواب دیتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے وہ جملہ بولنا پڑا جو پیر میر علی شاہ صاحب نے پہلے بولا اور میں نے ان کے کول کی تشریح میں اور پہلے امت کا وہ موقف آیا اس کا جواب دو اور اس کے علاوہ جو اس کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں وہ بھی جواب دیں عام شیوخ العدیس کا بھی حق بنتا ہے یہ رفضی جواب مانگ رہے ہیں یہ ان کی کتاب میں چپا ہوا ہے میرے والے لفظ بولے بغیر اس کا جواب دو